اسلام علیکم ویوورز امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اور بہت زیادہ مزے میں ہوں گے سو اپنی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے اپنے وائ فائی کے اوپر میک فلٹر لگا سکتے ہیں جس کے بعد اگر کسی بھی بندے کو آپ کے وائ فائی کا پاسورٹ پتا چل جاتا ہے یا وہ آپ کا وائ فائی ہیک کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اس کے باوجود بھی وہ آپ کا وائ فائی یوز نہیں کر سکے گا تو کس طرح سے آپ میک فلٹر لگا سکتے ہیں اور ایسا کیا ہوگا کہ پھر کوئی بھی ڈیوائیس آپ کے لیپ ٹاپ آپ کے موبائل فون کے علاوہ آپ کے انٹرنیٹ سے آپ کے وائ فائی سے کنیکٹ نہیں ہو سکے گی اور اس کو یوز نہیں کر سکے گی سو اس بات کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو دیکھنا اینڈ تک مت بھولیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ جو ایک پیارا سا اچھا سا بیل کا آئیکن ہے اسے بھی ضرور دمائیں and here we go تو سب سے پہلے یوزرز آپ کو میک فلٹر لگانے کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ آپ کا جو وائ فائی ہے اس کا جو یوزر ڈیش بورڈ ہوتا ہے اس کو اسیس کرنا پڑے گا آپ اپنے وائ فائی ڈیوائیس کا جو کیا کہتے ہیں انٹرنیٹ پروٹوکول ہوتا ہے یعنی کہ آئی پی اڈریس ہوتا ہے وہ دے دیں اب میرے وائ فائی ڈیوائیس کا آئی پی اڈریس اس میں آرڈی آیا ہے 192.168.8.1 اس کے بعد آپ کی سمجھے یہ یوزر ڈیش بورڈ کھل جائے گا آپ نے اس میں اپنا یوزر نیم دے دینا ہے اور اپنا پاسورڈ انٹر کر دینا ہے جیسے ہی آپ اپنا یوزر نیم دیں گے پاسورڈ انٹر کریں گے اس کے بعد آپ کو یہ زونگ کا یوزر ڈیش بورڈ ہے لیکن اس کے علاوہ آپ اگر ایوو یوز کرتے ہیں یا آپ کوئی بھی وائ فائی ڈیوائیس یوز کر رہے ہیں تو آپ اس کے یوزر ڈیش بورڈ میں جائیں گے تو آپ کو سیٹنگز کا آپشن ملے گا آپ نے سیٹنگز میں جانا ہے اور اس میں ہوگا یہ وی لین یہ جو وی لین کا منیو ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس وی لین کے منیو پر کلک کر دینا ہے اچھا وی لین کے منیو پر آپ کلک کریں تو آپ دیکھیں آپ کے سمجھے ایک دراب ڈاون منیو اوپن ہوئے جس میں وی لین میک فیلٹر لکھا ہے میک فیلٹر پر کلک کریں جیسے ہی آپ میک فیلٹر پر کلک کریں گے تو آپ کے سمجھے یہ ایک پیج آ جائے گا اس پیج میں آپ کو اس نے تین آپشنز بتائیں گے دیس ایبل، آلاو، ڈینای ویسے جو عمومن ہماری وائ فائی ڈیوائیسز ہوتی ہیں اس میں میک فیلٹر ڈیسیبل ہوا ہوتا ہے اسی وجہ سے کوئی بھی کمپیوٹر کوئی بھی لاب ٹاپ کوئی بھی ٹیبلٹ یا سمارٹ فون آپ کا وائ فائی ڈیوز کر سکتا ہے اس کا میک فیلٹر نہیں ہوا ہوتا سو جب میک فیلٹر کو ڈیسیبل کی بجائے آپ آلاو یا ڈینای کر دیتے ہیں تو ان دو پراپٹیز سے کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہے چلوں ویسے تو اس میں ڈسکرپشن لکھی ہوئی ہے لیکن میں پھر بھی آپ کو اس ٹیٹوریل ویڈیو میں بتا دوں کہ اگر آپ اپنے میک فیلٹر کو اس کے اندر یہ جو آپ نے بلینک فیلٹر دیکھ رہے ہیں ان بلینک فیلٹر میں جو جو میک اڈرسز لکھے میں ہوں گے صرف وہی ڈیوائیس آپ کے وائ فائی سے کنیکٹ ہوں گی اگر آپ اس کو ڈینای پر کر دیں گے تو ایسا ہوگا کہ یہ جو بلینک فیلٹر آپ کو نظر آ رہی ہیں ان کے اندر جن جن ڈیوائیسز کا میک اڈرس لکھا ہوا ہوگا وہ ڈیوائیسز آپ کے وائ فائی سے کنیکٹ نہیں ہو سکیں گی اب دوسرے لوگوں کے موبائل فونز یا ان کے کمپیوٹر میں جا کر ان کا میک اڈرس دیکھنا یہ تو بہت مشکل کام ہے آپ ہر کسی کا میک اڈرس نہیں دیکھ سکتے کیونکہ یہ ایک پرسنل چیز ہوتی ہے لیکن بہرحل آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے موبائل فون اور اپنے لیپ ٹاپ کا میک اڈرس بلکل دیکھ سکتے ہیں وہ کیسے دیکھتے ہیں وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو آپ کیا کریں دینای کی اپشن چننے کی بجائے اللہ کی اپشن سیلیکٹ کر لیں اب کیا ہوگا اس بلینک فیلڈ میں اگر آپ اپنے لیپ ٹاپ کا میک اڈرس دے دیں گے تو آپ کے لیپ ٹاپ کو تو یہ اللہ کر دے گا آپ کے لیپ ٹاپ کو تو آپ کا وائ فائ انٹرنیٹ کنیکٹ کرنے کے لیے اللہ کر دے گا لیکن آپ کے لیپ ٹاپ کے علاوہ جتنے بھی ڈیوائسز ہوں گے چونکہ ان کے میک اڈرس اس میں ایڈ نہیں ہے اس لیے ان کے ساتھ یہ انٹرنیٹ کنیکٹ نہیں کرے گا سو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اپنے لیپ ٹاپ کا میک اڈرس کسینا سے فائنڈ آؤٹ کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں جو انٹرنیٹ کا وائ فائ کا آئیکن بنا آتا ہے آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد نیٹ ورک انٹرنیٹ سیٹنگز میں جانے ہیں یہ ونڈوز ٹین کے لیے ہے ونڈوز جو پرانی ونڈوز ہیں 8-7 ان میں ظاہر ہے میک اڈرس فائنڈ آؤٹ کرنے کا اور طریقہ ہوگا سو بارال ایک ڈیفالٹ طریقہ ہے کہ آپ نے یہاں سے جانا ہے ویو یور نیٹ ورک پرپٹیز پر ویو یور نیٹ ورک پرپٹیز پر کلک کر دینا یا پھر آپ نے نیٹ ورک ان شیئرنگ سینٹر پر چلے جانا ہے نیٹ ورک ان شیئرنگ سینٹر پر جائیں یہاں پر وائ فائ اس پر کلک کر دیں جو وائ فائ جس سے آپ کنیکٹڈ ہیں وائلیس کی پرپٹیز میں جائیں گے بلکہ کہ ڈیٹیلز یہ جو ڈیٹیلز لکھا ہے ڈیٹیلز پر کلک کر دیں گے اب ڈیٹیلز میں آپ دیکھ رہے ہوں گے فیزیکل اڈرس لکھا ہے یہ جو فیزیکل اڈرس ہے یہ اصل میں آپ کے لیپ ٹاپ کا میک اڈرس ہے یہ تو تھا اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کا ایک طریقہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے وائ فائ پر کلک کریں گے وینڈوز ٹین میں یہاں پہ جا کر اور ہارڈ ویر پروپٹیز آپ کو نظر آ رہی ہیں ہارڈ ویر پروپٹیز پر کلک کر دیں پھر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے فیزیکل اڈرس آپ کا یہ جو میک اڈرس ہوتا ہے یہ ہوتا ہے 48 بٹس کا اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کا یہاں والا فیزیکل اڈرس اور یہاں والا کیا ایکویلنٹ ہے اس کی ساری ویلیوز برابر ہیں آپ دیکھ لیں ہاں سکسی ایٹ ایٹ وان فور دونوں جو میرے اڈرسے ہیں وہ برابر ہیں یہ ہی میرے لیپ ٹاپ کا میک اڈرس ہے پلیز جب آپ میک اڈرس ایڈ کر رہے ہوں گے تو بہت زیادہ احتیاط سے میک اڈرس ایڈ کریں کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کو غلط میک اڈرس ایڈ کر دیں تو جو آپ کا وائ فائی ہوگا وہ آپ کے لیپ ٹاپ سے ہی ڈسکنیکٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ کو اپنی وائ فائی کو دوبارہ ریسیٹ کرنا پڑے گا ریسیٹ تاکہ آپ کا وائف آپ کا جو لیپ ٹاپ ہے وہ اس کو انٹرنیٹ اللہ کرے اس سے انٹرنیٹ کنیکشن اللہ کرے سو آپ نے دیکھا کہ میرا میں نے اپنا میک اڈرس دھونڈ لیا یہ میرا میک اڈرس ہے اب میں کیا کروں گا کہ ان دونوں سکرینز کو چھوٹا کر دیتا ہوں تاکہ یہ ایک دوسرے کے ایکویلنٹ آجائیں اور میں ایزی لی میک اڈرس لکھ سکوں اچھا یہ میرے لیپ ٹاپ کا ہے میک اڈرس تو میں کیا کرتا ہوں کہ allow کر دیا allow اور deny کی میں نے آپ بتا دی تھی ان کی پراپٹیز کیا ہیں میں allow میں جا کر اپنا میک اڈرس لکھ دیتا ہوں میرا میک اڈرس مجھے یہ نظر آ رہا ہے 6C اور یاد رکھئے کہ میک اڈرس میں فل سٹاپ نہیں ہوتے بلکہ کہ اس کی جگہ کولن ہوتا ہے اگر آپ غلط میک اڈرس ڈالیں گے تو وہ ایسے بھی ایرر دے دے گا 6C88-14-62-CF-F-0 sorry 6C88-1462-CF-F-0 یہ دیکھ لیں یہ میرا فیزیکل اڈرس تھا میک اڈرس تھا یہ میں نے یہاں پر انٹر کر دیا ہے میں اس کو allow کر دیتا ہوں اور دوسرا یہ ہے کہ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میرے سمارٹ فون میں آپ دیکھنا کہ انٹرنیٹ کنیکٹڈ ہوگا لیکن چونکہ یہاں پر میں نے صرف اپنے لیپ ٹاپ کا میک اڈرس ایڈ کیا کسی اور کا اڈرس ایڈ نہیں کیا تو پہلے میں آپ کو دکھا ہوں گا کہ میرے سمارٹ فون میں انٹرنیٹ کنیکٹڈ ہے لیکن جیسے ہی یہاں سے میں میک فلٹر پر allow کر کہ صرف اپنے لیپ ٹاپ کا میک اڈرس ڈالوں گا اور اس کو apply کروں گا تو آپ دیکھنا کہ میرے سمارٹ فون سے انٹرنیٹ آٹومیٹکلی ڈسکنیکٹ ہو جائے گا اب یہ دیکھیں ویوورز یہ دیکھیں محمد عبداللہ مرزا زونگ کے نام سے یہ میرا وائ فائ ہے جو اس وقت کنیکٹڈ ہے میرے سمارٹ فون سے کنیکٹڈ آپ کو نظر آ رہے کنیکٹڈ اس کا سٹیٹس ہے لیکن میں کیا کرتا ہوں کہ یہ دیکھیں میری جو لائپ ٹاپ کی سکرین ہے میں یہاں پر جا کر میں نے میک اڈرس ایڈ کیا ہوتا اپنے لائپ ٹاپ کا اور میں اس کو جا کے apply کر دیتا ہوں apply ok اب میک فلٹر لگ چکا ہے اور صرف میرا کمپیوٹر ہی allowed ہے اس وائ فائ سے کنیکٹ ہونے کے لیے تو آپ دیکھیں جو میرا موبائل تھا وہ آٹومیٹکلی ڈسکنیکٹ ہو گیا میرے وائ فائ سے کنیکٹ کرے گا لیکن ڈسیپل ہو جائے گا پھر کنیکٹ کرتا ہوں کنیکٹ کرے گا لیکن ڈسیپل ہو جائے گا دیکھیں ڈسیپل اب کیا ہوا ہے کہ اصل میں میں نے allow صرف اپنے لائپ ٹاپ کو کیا ہے اس کے علاوہ میں نے کسی ڈیوائس کو allow نہیں کیا صرف یہ میک اڈرس جس دیوائس کا ہوگا صرف وہ ہی میرے وائ فائ سے کنیکٹ ہو سکتی ہے میں کیا کرتا ہوں آپ کے سم لے جا کر اس کو ڈسیبل کر دیتا ہوں اس کو ڈسیبل کیا اور اس کو اپلائے کر دیا اب آپ دیکھنا کہ میرا جو سمارٹ فون ہے وہ آٹومیٹیکلی کنیکٹ ہو جائے گا میرے وائ فائ سے کیوں کیونکہ میں نے میک فلٹر ہٹا دیا ہے میک فلٹر کو ہٹایا اور اپنے سمارٹ فون کو میں دیکھ رہا ہوں یہ کنیکٹ نہیں ہو رہا تو چلیں میں اس کو خود کنیکٹ کرتا ہوں مینوالی آثنٹیکیٹ کیا آئی پی اڈریس لی اور یہ کنیکٹ ہو گیا دیکھا کنیکٹڈ سٹیٹس آ گیا سو میک فلٹر میں نے جیسے ہٹایا تو میری موبائل ڈیوائس کنیکٹڈ ہو گئی لیکن اگر میں میک فلٹر لگاؤں گا اور اس کو آلاو کے آپشن پہ رکھوں گا تو کیا ہوگا کہ جن ڈیوائس کا میک اڈریس کہ کس طرح سے آپ اپنے وائی فائی کو ہیک ہونے کے باوجود بھی یوز ہونے سے بچا سکتے ہیں آپ اپنے ڈیٹا کو بچا سکتے ہیں آپ کسی پبلک پلیس پہ جائیں آفس میں ہوں تو آپ اس طرح سے اپنے ڈیٹا کو سیف کر سکتے ہیں اپنے وائی فائی کو سیف کر سکتے ہیں اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ اور ڈیجیٹل سکلز سے ریلیٹیڈ وڈیوز مزید انٹرسٹنگ